ملکم ہے آپ دینے کاسیم رویل پیجن یہ جی چھت ہے استاد یاسر چھت ازر والی ایرگیشن یہ ان کا چوتھا کبوتر بیٹھ رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ آیا ہوئی کبوتر اور ماشاءاللہ ایک بجے کے بعد ہی کبوتر بیٹھنا شروع ہے اور یہ چوتھا بیٹھ رہا ہے ان کا ایک کبوتر بیٹھا تین بج کے میرا خلاف دس کمنٹ پہ اور یہ چوتھا کبوتر یہ آیا ہے بلکی سارے استادزہ کرام وہ بیٹھے ہوئے ہیں یسر بھئی وکار بھئی ستار چودری کامران سارے یار دوست بیٹھے ہوئے ہیں بوتری یہ بیٹھ رہی ان کی ما شا اللہ کیا بات آؤٹ کلاس پرفومنس دے کے بیٹھ ری ایوریج بڑی اچھی بان رہی ان کی اور یہ چاہتا ہے ایریگیشن والی اور اب جیسی بیٹھتی آپ کو انشاءاللہ اس کا شوق کرواتے ہیں اور یہ ایک بوتری ہے آخری گیڑوں میں ہی ہیں ما شا اللہ تو ہم نیچے کھڑے ہوئے ایریگیشن آفیس میں اچھاتا ہے یہ دیکھیں بہت ہی نیچے آگئی ہے بیٹھنے لگی ہے ہم تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں کھوٹری اے یہ دیکھیں ماشا اللہ گوچھیں ماری ہیں اور جیسی اب یہ بیٹھ لگی یہ دیکھیں یہ ماشا اللہ بیٹھ گی یہ بیٹھ گی کیا بات تین ترتالیس پہ ماشا اللہ یہ کھوٹری کی بیٹھ گی اور یہ نیچے ویڈ پہ آگئی ہے ماشا اللہ بہت ہی اچھی آؤٹ کلاس بیٹھ ہی ہے کھوٹری اور ماشا اللہ وہ اوپر بیٹھ ہی ہے میں ادھر سے دکھا تو یہ بیٹھ ہی ہے اور ماشا اللہ دیکھیں کتنا فریش بیٹھ ہی ہے یاسر بھائی بہت اچھے اڑائیے بھی ہیں ٹھیک ہے اور استاد بندے بھی ہیں ماشا اللہ بہت اچھے ایوریج بنا رہے ہیں دو کپوں میں ان کی اینٹری ہے ماشا اللہ اور اب جیسے جیسے کھوٹر بیٹھتے رہیں گے ویسے ویسے میں آپ کو ویڈیو ڈالتا رہوں گا اور ابھی ایک اور کھوٹر نکلا ہو رہا تھا پتہ نہیں کدھر گیا وہ انچا ہو گیا میرا خیال ہے پہنچوں میں بھی اور یہ کھوٹری بیٹھ گی ہے آکے اور چلیں آپ کو اب جیسے دوسرا کھوٹر آتا پھر اس کے لیے ویڈیو بناتے ہیں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں سارے استازہ کرام بھی در بیٹھے ہوئے ہیں